انسان سکون کے لئے کبھی ہواوں میں پرواز کرتا ہے کبھی جنگلوں کی سیر کرتا ہے کبھی گلستانوں کے بہاروں کو دیکھ کر اپنے وجود کو اور اپنے دل کو سکون کی دولت سے مالا مال کرنا چاہتا ہے کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہمیں سکون نصیب ہو جائے اور ہماری بے قراری کا علاج ہو جائے اگر صرف دولت کی بنیاد پر انسان کو سکون مل سکتا تھا تو وہ انسان جو کروڑو پتی ہے اللہ اکبر وہ بے قرار کیوں ہیں نرم نرم گدوں پر اللہ اکبر ایک غریب انسان اور ایک مفلیس انسان جس مکان کا تصور نہیں کر سکتا اس سے بہت خوبصورت کمروں میں بھی لوگ کروٹیں بدلتے ہیں لیکن ان کو چین اور سکون کی نیند نہیں آتی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے لباس اچھا ہو تو سکون آئے مکان اچھا ہو تو سکون آئے کبھی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اگر گھر کے اندر اولاد بہت زیادہ تعداد میں ہوں بیٹے ہی بیٹے ہوں تو بھی انسان کو سکون مل سکتا ہے لیکن یاد رکھیں بیٹوں کا باپ بھی پریشان ہے بیٹیوں کا باپ بھی پریشان ہے دولت من بھی پریشان ہے غریب بھی پریشان ہے مالدار بھی پریشان ہے مزدور بھی پریشان ہے غرض کے تخت پر بیٹنے والے لوگ بھی بے قراری کا شکار ہے اور تختے پر بیٹنے والے لوگ بھی بے قراری کا شکار ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ کھانے والے انسان اناج کھانے والے انسان وہ بھی پریشان ہیں اور اناج کو پیدا کرنے والے قسان وہ بھی پریشان ہیں غرض کہ کسی کو سکون نہیں کسی کو اتمنان نہیں کسی کو قرار نہیں انسان سکون کے لیے دردر کی تھوکریں کھا رہا ہے سکون ملنا کہاں ہے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ بیچینی ہوتی کیوں ہے بے قراری ہوتی کیوں ہے تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے انسان کا وجود دو چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے ایک زندہ انسان کا وجود اللہ ہو اکبر ایک کو جسم کہتے ہیں اور جسم کے قالب کے اندر اصل جس کی کار فرمائی ہے اصل جس کے وجود سے انسان زندہ ہے اس کو روح کہتے ہیں انسان کا جسم چار چیزوں سے بنا ہے ہوا پانی آگ اور مٹی یعنی زمینی چیزوں سے جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے مادیت کے ساتھ گویا کہ انسان کا وجود بنا ہے تو انسان کا جسم جو ہے چار اناثر اناثر اربا کا مجموعہ ہے لیکن اس کے اندر جو انسان کو چلانے والی چیز ہے جو انسان کو دکھانے والی چیز ہے جو انسان کو اٹھانے بٹھانے والی چیز ہے جو انسان کو سوچنے اور سمجھنے شعور اور فکر اور آگائی کی منزلیں تائے کرانے والی چیز ہے اس کو روح کہتے ہیں اور روح جو ہے وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے بنی ہوئی ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہے تو روح نورانی ہے انسان کا جسم خاقی ہے تو انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے اب انسان بے چین کی ہوتا ہے روح بے چین ہوتی ہے تو انسان بے چین ہوتا ہے روح بے قرار ہوتی ہے تو انسان بے قرار ہوتا ہے اب روح کیوں بے قرار ہوتی ہے روح کے بے قرار ہونے کی وجہ کیا ہے انسان زمین پر ہے انسان اناثرِ عربہ کا جو ہے مرقب ہے لیکن روح اللہ کی طرف سے ہے میرے اللہ نے فرمایا وَنَفَقْتُ فِي مِنْ رُوحِ کہ میں نے اپنی روح تمہارے اندر عطا فرمائی ہے اپنی طرف کی روح تمہارے اندر عطا فرمائی ہے جس کو عمرِ ربے بھی قرآن نے کہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو روح کی بے چینی انسان کو بے چین کرتی ہے اور روح کا سکون انسان کو سکون عطا کرتا ہے تو چونکہ روح جو ہے عالمِ بالا سے آئی ہے عالمِ ملکوت سے آئی ہے اللہ کے قربِ خاص سے آئی ہے تو چونکہ روح گناہ کو پسند نہیں کرتی روح کی فطرت میں گناہ نہیں روح کی فطرت میں جہایشی نہیں روح کی فطرت میں آوارگی نہیں روح کی فطرت میں خدا سے بغاوت نہیں روح کی فطرت میں حرام کھانا نہیں روح کی فطرت سے گالی گلوچ نہیں روح کی فطرت سے فطرت کی اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری نہیں تو اللہ اکبر جب انسان گناہ کرتا ہے تو روح بے چین ہونے لگتی ہے جیسے ایک انسان اگر وہ مالی ہو اور اس کو ہمیشہ خوشبوں میں رہنے کی عادت ہو یا وہ اتار ہو اتر کی دکان کا مالک ہو اور وہ اتر بیچنے والا اتر فروش ہو تو اس کو سکون جو ہے خوشبوں میں ملتا ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو بدمو مسلط کر دی جائے تو وہ بھاگنے لگے گا وہ بے چین ہو جائے گا وہ بے قرار ہو جائے گا اب بتا چلا انسان کی اصل بے چینی کی وجہ اللہ سے بغاوت ہے رب نبارک و تعالیٰ سے دوری ہے گفلت کی زندگی ہے گناہ کی زندگی ہے سکون تلاش کرنے والے انسانوں کو اللہ اکبر نین کی دوائیاں لینے کی بجائے نین کی گولیاں لینے کی بجائے سکون کے متلاشیوں کو اپنی روح کی گزہ کا خیال کرنا چاہیے